کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفُ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيمِ تمہارے اوپر یہ بھی لگ گیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماباپ اور قرابتداروں کے لیے فسیت کر دے یہ سائیوانِ تقویٰ پر ایک طرح کا حق ہے موضوع گفتگو وسیعت اسلام میں وسیعت کے جانب بہت زیادہ توجہ دلائی اور حدف یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں ہو تو اس وقت بھی کسی کا حق ضائع نہ ہو اور جب دنیا سے جائے تو بھی کسی کا حق ضائع نہ ہو اسی طریقے سے دنیا میں جب ہے تو بھی اپنے واجبات کو انجام دے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے واجبات کی جانب اپنے وارثوں کی توجہ دلائے دنیا میں ہے تو بھی اپنے مال کو حلال کاموں میں خرچ کرے اور واجبات پر خصوصاً خرچ کرے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وسیعت کرے اپنے وارثوں کو کہ میرا مال میرے بعض ان واجبات میں لگے کہ جو مجھ سے قضا ہو گئے تھے یا بعض خیر کے کاموں میں لگے وسیعت احکام کے اعتبار سے یعنی واجب بھی ہے حرام بھی ہے مستحب بھی ہے اور مقروبی اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے اعتبار سے بھی اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے مال سے متعلق یا غیر مال سے متعلق واجب وسیعت مثال کے طور پر اگر کسی قضا نمازیں ہیں قرضیں ہیں کفاریں ہیں اور قضا عبادات ہیں تو ان کے بارے میں وسیعت کرے اسی طریقے سے اگر کسی کا قرض اس پر ہے یعنی وہ کسی سے قرض لے چکا ہے تو وسیعت کرے کہ میں مقروض ہوں یا یہ کسی کی امانت اس کے پاس ہے تو اس کے بارے میں وسیعت کرے کہ میرے پاس یہ امانت ہے اور میرے مرنے کے بعد اس امانت کو صاحب مال تک پہنچا دیا جائے اسی طرح اگر کسی نے اپنا مال کسی کو دیا ہوا ہے تو وارثوں کو انفارم کرے کہ میرا مال وہاں پر ہے اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا مال چھپایا ہوا ہے تو موت کے بعد وارثوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو البتہ مال بھی کوئی مختصر مال ہو تو اتنی تعقید نہیں ہے لیکن اگر بڑی مقدار میں ہو کہ جس کے بعد وارثوں کا حق ضائع ہوتا ہو تو پھر ان وارثوں کا حق ضائع ہونے نہیں دینا ہے اور ساتھ ہی یہ توجہ رہے کہ مال بھی ضائع نہ ہو مثال کے طور پر سابقہ دور میں زمین میں مال دفن کیا جاتا تھا تو زمین میں مال اس طرح سے دفن نہ کیا جائے کہ ان کا حق ضائع ہو جائے وارثوں کا مستحب وسیعت یہ کہ بعض مستحب کاموں کو انجام دینے کے لیے وسیعت کی جائے اپنے بچوں کو مل جھل کے رہنے اور تقویٰ اور پریزگاری کے لیے تلقین کی جائے حرام وسیعت کی مثال دی جا سکتی ہے کوئی اپنے بعد یہ کہے کہ اس حرام کام کو انجام دینا میرے مال سے اس حرام کام کو انجام دینا اس حرام کام کو میری موت کے بعد انجام دینا مثال کے طور پر کوئی گانے والا یا وہ افراد جن کا تعلق رخص و موسیقی یا فلم لائن وغیرہ سے وہ یہ کہیں کہ میری اس فلم کو مکمل کرنا یا میری اس فلم کو نشر کرنا اگر وہ فلم حرام فلم ہے تو اس کی لیے وسیعت بھی جائز نہیں اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ میرا موسیق آلبم جو ہے وہ کمپلیٹ کر دینا یا اس کو باٹنا یا اس کو مارکٹ میں لے کے آنا اس کی مارکٹنگ کرنا تو ان گناہ کے کاموں کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے ایک اور موضوع جس کی جانے توجہ دیائیں جس کا تعلق وسیعت سے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جانتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کوئی سرپرس نہیں ہوگا اور ان کا مال ضائع ہو جائے گا تو اگر وہ یہ یقین رکھتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے کسی کو سرپرست بنا کے جائے گا اور جس شخص کو سرپرست بنایا جائے گا فقم اسے کہا جاتا ہے قیم پس اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اس کا باپ موجود ہے تو آٹومیٹکلی وہ بچوں کا سرپرست ہوگا لیکن اگر کسی کا باپ نہیں ہے یعنی بچوں کا دادہ نہ ہو اور تو ایسی صورت میں اس پر بہت زیادہ تاقید ہے کہ وہ کسی کو قیم بنا کے جائے بچوں کا اور یہ بھی بہتر ہے کہ ایک کو قیم بنائے فرض کریں یا دو کو قیم بنائے تو کچھ افراد کو ناظر بھی بنائیں ناظر سے مراد کہ جو وسیعت پر عمل بھی کروائیں اور اسی طریقے سے جن کو ہم نے قیم بنایا ہے یعنی جن کو ہم نے اپنے بچوں کا سرپرست بنایا ہے ان کے کاموں پر نظر رکھیں کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا کام صحیح نہیں کر رہے ہیں اگر وسیعت مال سے مطالق ہو تو اس قسم کی وسیعت کو کہا جاتا ہے وسیعت تملیکیہ یعنی ایسی وسیعت جس کے ذریعے سے اپنے مال کو اپنے مرنے کے بعد کسی کی ملکیت بنائیں اب پہلے یہ جانے توجہ دلائیں کہ انسان اپنی زندگی میں جس کو چاہے جتنا مال دے دے لیکن اگر اپنے مرنے کے بعد وسیعت کرتا ہے کسی کو مال دینے کے لیے تو وہ ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی فرض کریں کوئی شخص یہ کہہ کہ میں اپنے کسی بھی پہن بھائی کو ارشدار کو مال نہیں دوں گا میرے مرنے کے بعد یہ میرا سارا مال کسی یتیم خانے میں جائے اگر کسی نے ایسی وسیعت کی ہے مال کا ون تھرڈ یتیم خانے میں جائے گا اور ٹو تھرڈ مل جائے گا اس کے وارثوں کو چاہے اس نے لکھا ہو کہ ان کو نہیں دینا ہے اور چاہے نہ لکھا ہو پس اس جگہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مال کی وسیعت کرتا ہے کسی کام میں لگانے کے لیے تو یہ وسیعت ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہوگی پس دوبارہ مثال دیں اگر کسی شخص کے پاس نبے ہزار روپے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب میرے مرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو فقط تیس ہزار تقسیم کیے جائیں گے باقی ساٹھ ہزار اس کے وارثوں کو ملیں گے چاہے اس کے وارث ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں بھانجے بھتیجے ہوں یا بیوی بچے ہوں جو بھی اس کے وارث ہیں ان تک یہ مال پہنچے گا اب یہ جانب توجہ رہے کہ یہ ون تھرڈ والی مثال ہے کسی کو مال دینے کی جب وسیعت کی جائے لیکن کسی شخص کہ اگر اپنے قرضے بہت زیادہ ہوں فرض کریں وہ نبے ہزار چھوڑ کے گیا ہے قرضے اس کے ستر ہزار کے ہیں تو اب اگر وہ وسیعت کرتا ہے کہ میرے قرضے ادا کیے جائیں تو ایسی صورت میں یہ وسیعت تیس پہ نہیں ہوگی یعنی ون تھرڈ پہ نہیں ہوگی بلکہ پورے ستر ہزار ادا کرنے ہوں گی اور اگر اس کے قرضے نبے ہزار سے زیادہ ہیں یا نبے ہزار ہیں تو یہ سارا مال اس کے قرضوں اور اس کے حق کو ادا کرنے میں لگے گئے لیکن ہمارے عام طور پر مرنے والے کے مال کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے نہ ہی واجبات ادا کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو بچے یہ جاننے کے باوجود امانتوں کو بھی واپس نہیں کرتے اب یہ امانت کسی چیز کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز تھے زیورات یا کوئی اور چیز اور یہ امانت اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کسی نے اپنا کچھ مال اس کے پاس رکھوایا تھا اور اس شخص نے اس کا یہ مال اپنے بینک میں ڈال دیا اب کیونکہ امانت رکھانے والے کے پاس کسی قسم کا کوئی گواہ نہیں ہے تو عموماً وارث اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے رکھوایا تھا یا نہیں رکھوایا تھا تو یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ وسیعت واجب ہے یعنی جس کے پاس مال رکھوایا گیا ہے وہ بھی وسیعت کرے کہ ہاں اس میرے مال میں اتنا مال فلانے شخص کا ہے کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی اب اگر مال کی وسیعت کی جائے کسی کو دینے کے لیے کسی شخص کو دینے کے لیے کسی ادارے کو دینے کے لیے یا کسی گروہ یا جماعت کو دینے کے لیے تو اس میں تین اہم رکنی یا تین اہم افراد ہیں پہلا فرد ہے موسی یعنی جو وسیعت کرنے والا ہے دوسرا فرد یا دوسری چیز وہ ہے جس چیز کی وسیعت کی جائے اور اسے فقہ میں کہتے ہیں موسی یعنی جس چیز کی وسیعت کی جاری ہے فرد کریں وسیعت کرنے والا میں ہوں اور وسیعت یہ کرتا ہوں کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد اتنی مقدار میں یتیم خانے کو دیا جائے پس میں وسیعت کرنے والا مجھے کہا جائے گا موسی وسیعت کرنے والا اس مال کے لیے جس کے لیے وسیعت کی جارہی ہے جس چیز کی وسیعت کی جارہی ہے اسے کہا جائے گا موسیٰ بے اور جن کے فائدے کے لیے وسیعت کی جا رہی ہے انہیں کہا جائے گا موسیٰ لہ پس اس ہماری مثال میں ہم موسی ہیں ہمارا مال موسیٰ بے ہے اور یتیم خانہ موسیٰ لہ موسیٰ یعنی وسیعت کرنے والے کی بھی کچھ شرائط ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ بالے ہو عاقل ہو اور اسے اس کے مال پہ تصرف سے روکا نہ گیا ہو یعنی محجور نہ ہو محجور کے بارے میں پہلے گفتو کر چکے ہیں وہ شخص کے جو دیوالیہ ہو گیا ہے یا یہ کہ اس نے فروٹ کیا ہے اور اب اس پر پابندی ہے کہ وہ اپنے مال کو استعمال کرے یا کسی کو دے اب یہ پابندی بعض دفعہ اسلامی حکومت میں حاکم شرعہ کی جانب سے ایک مشتحد کی جانب سے ہوگی اور اگر کہیں اسلامی حکومت نہیں بھی ہے اور لوگ متدین ہیں اور کوئی مجتحد انہیں منع کر دے کہ تم اپنے مال کو اب استعمال نہیں کر سکتے تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ محجور ہے پس وہ شخص کے جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو نہ ہی وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے نہ ہی وہ اپنے مال کے بارے میں وسیعت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس مال کے ذریعے سے تجارت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس مال کو وہ تحفے میں دے سکتا ہے اور بالک کے موضوع میں اس دیانی توجہ دلائی گئی کہ اگر ایک بچہ جو سمجھدار ہو اور بعض اگر بیان ہوا تقریباً دس سال کا اور سمجھدار ہو اور وہ اپنے مال کے لیے وسیعت کرے کہ کسی کار خیر میں لگے تو یہ شرط ہے کہ کار خیر کے لیے اگر وہ وسیعت کرے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کار خیر کے لیے ہاں وسیعت وہ کر سکتا ہے کسی اور کو دینے کے لیے بھی لیکن اگر وہ کسی کو دینے کے لیے وسیعت کرتا ہے تو وہ وسیعت صحیح نہیں ہوگی لیکن اگر وہ مسجد بنانے کے لیے فرض کریں کہ بچہ ہے دیندار ہے سمجھدار ہے اور مختلف جگہ درست و دروس میں بجا چکا ہے اور اس نے وسیعت کے بارے میں سنا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال ہے اور وہ یہ کہہ کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد اس مال میں سے اتنے مال کی ایک مسجد بنانا تو یہ اس کی وسیعت صحیح مانی جائے گی تو یہ ایک مخصوص حکم ہے نیک کاموں کے لیے دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے کے لیے بے شرط ہے کہ وہ سمجھدار اسی طرح سے شرط ہے موسیع یعنی وسیعت کنندہ کے لیے وسیعت کرنے والے کے لیے کہ جس وقت وہ وسیعت کر رہا ہے اس وقت اس کی موت کی وجہ فرض کریں کہ وہ زخمی ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی خودکشی کی وجہ سے اب یہ خودکشی کسی بھی چیز سے اس نے کی ہو بس اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے اور ابھی کچھ ہوش میں ہے اگر وہ وسیعت کرتا ہے تو اس کی وسیعت قابل اجرہ نہیں ہے اس پر عمل نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا اسے کیا مراد واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص وسیعت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے ون تھرڈ کار خیر میں لگا دینا کسی اچھے کام میں لگا دینا تو اس کے وارثوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کا ون تھرڈ کسی کار خیر میں لگایا جائے لیکن اگر وہ محبت کی وجہ سے اس کی وسیعت پر خوشی سے عمل کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے پس گفتگو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے پس فرض کریں کہ شخص نے خودکشی کی اور اس کے بعد ابھی اس کا دم نہیں نکلا اس نے اپنے کسی بھائی سے عزیز سیر شدار سے کہا کہ میری نمازیں ادا کروا دینا میرے اتنے روزیں ہیں وہ ادا کروا دینا اب وہ توبہ بھی کر لے استخبار بھی کر لے تو بھی اس کی وسیعت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے تو پھر ہم توجہ دے آئیں کہ واجب نہیں ہے اسے کیا مراد کہ وارث پر واجب نہیں ہے اب اگر وہ یہ پیسہ خرچ نہ کرنا چاہیں تو گناہ نہیں کیا انہوں نے لیکن اگر وہ یہ پیسہ خرچ کر دیں ان نیک کاموں میں تو بلا شک اجازت ہے کیونکہ اب یہ مال ان کا ہے یا یہ مثال دی جائے کہ اس قسم کے فرد نے جب وسیعت کی فرض کریں نوے ہزار کا وہ مالک تھا اس نے وسیعت کی کہ اس میں سے ون تھرڈ مسجد میں دے دینا تو وارث کے پاس سے ون تھرڈ نکل گئے وسیعت کے بعد فرض کریں لیکن کیوں کہ اس نے خودکوشی کی ہے تو اب وہ ون تھرڈ نکلیں گے نہیں اس وارث کے لیے جائز ہے کہ پورے نائنٹی تھاؤزن کو استعمال کریں لیکن اگر یہ وسیعت کسی ایسے فرد نے کی ہوتی جس نے خودکوشی کا ارادہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ایسی صورت میں وارث کے لیے جائز نہیں تھا وہ تھرڈی تھاؤزن کو اپنے لیے استعمال کرنا حرام تھا لیکن اب جائز ہے لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے خرچ کرنا چاہے کار خیر میں تو یہ جائز ہے ایسی صورت کے لیے وہ اپنا اختیار ہے کہ تھرڈی کرے یا سکسٹی کرے یا حتی پورے نائنٹی کے نائنٹی اس مرہوم کے ایسی صورت پر خرچ کر دے اس خودکوشی کرنے والے کے ایسی صورت پر خرچ کر دے اب یہاں پر ایک گفتگو یہ کہ آیا خودکوشی کرنے والے کے لیے قرآن خانی یا مجلس یا نماز جنازہ ہو سکتی ہے تو یاد رکھیں نماز جنازہ اس کی واجب ہے اور عصال سواب کے کام بھی کیا جا سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ایک شخص بظاہر خودکوشی کرتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خودکوشی نہیں مانی جا رہی کیونکہ وہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا تھا اب اس کا کیا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ جانے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانے روز محشر اگر کوئی کار خیر انجام دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں اب ایک دوسری مثال فرض کریں کسی نے خودکوشی کی خودکوشی کرنے سے مراد یہ کہ اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو موت کا سبب بن سکتا ہے لیکن وہ بچ گیا اور ایک حد تک صحیح ہو گیا اب اگر یہ وسیعت کرتا ہے تو اس کی وسیعت قابل اجرہ ہے اور صحیح ہے اب فرض کریں کہ یہ مر گیا اسی کام کی وجہ سے اس کام کی وجہ سے جو اس نے انجام دیا تھا خودکوشی کے لئے لیکن بچ گیا تھا اب ایک مدت تک صحیح و سالم رہا ہوش و حواس میں رہا اور اس کے بچنے کے کچھ امکانات تھے اب اس نے وسیعت کی بعد میں مرا اسی وجہ سے تو ایسی صورت میں بھی اس کی وسیعت صحیح ہوگی اور اس کا مال اسی چیز میں خرچ ہوگا کہ جس چیز میں خرچ کرنے کے لئے اس نے وسیعت کی البتہ پھر توجہ دلائیں کہ وسیعت ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی کون سی وسیعت وسیعت تملیکیہ تو وسیعت تملیکیہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اس کے تین اہم رکن ہیں وسیعت کرنے والا تو فیلحال ہماری اس کی شرائط چل رہی ہیں اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اب تک جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کوئی شخص خودکوشی کے ارادے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اور پھر وسیعت کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص صحیح و صالح میں وسیعت کرے اور بعد میں خودکوشی کرے تو کیا اس کی وسیعت قابل اجرہ ہے تو جواب دیا جائے گا کہ ایسے شخص کی وسیعت قابل اجرہ ہے اب یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے وسیعت کی اور اس وقت خودکوشی کا ارادہ نہیں تھا تو بلا شک ایسی صورت میں اس کی وسیعت قابل اجرہ ہے اب دوسری جو صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے وسیعت کی اور وسیعت کے وقت ہی اس کا خودکوشی کا ارادہ تھا تو ایسی صورت میں بھی اس کی وسیعت پہ عمل کیا جائے گا تو یہ تو اب تک بیان کی ہم نے کچھ شرائط وسیعت کرنے والے کے بارے میں کہ جسے فق میں کہا جاتا ہے موسی اب شرائط ہم بیان کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جس чیز کی وسیعت کی جارہیے یعنی جس مال کی یا جس گھر کی یا جس باغ کی وسیعت کی جارہی ہے اسے کہا جاتا ہے موسیع بے یعنی وسیعت کی جارہی ہے جس چیز کی ان میں سے سب سے اہم شرطی ہے کہ وہ چیز حلال ہو پس کوئی شراب کے بارے میں وسیعت کرے کوئی گانے بجانے کی کیسٹس یا سیریز کے بارے میں وسیعت کرے کوئی اپنے فلم کے بارے میں وسیعت کرے کہ جو حرام فلم تھی حرام فلم سے کیا مراد کہ جس کا دیکھنا حرام ہو رخص ہے موسیقی ہے اور یانیت ہے فہاشیت ہے لیکن اگر کوئی ڈراما سیریز جائز حدود میں بنی ہوں یا کوئی ڈاکومنٹری یا کارٹون فلم یا کوئی اور چیز جائز حدود میں ہوں تو ان کے بارے میں وسیعت کی جا سکتی ہے لیکن حرام چیز کے بارے میں کہ جس کا استعمال یا خرید و فروغ جائز نہ ہو مثال کے طور پر شراب تو شراب کے بارے میں وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر کوئی کر بھی دے فرض کریں کسی کی شراب کی دکان تھی اور وہ وسیعت کرتا ہے کہ میری شراب کی اتنی بوتلیں کسی فلانے شخص کو دے دینا تو کہا جائے گا اس شراب کے بارے میں وسیعت پر عمل نہیں ہوگا اب ان شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا جائے ضائع کر دیا جائے یا جو بھی کچھ کیا جائے یہ اختیار ہے اس کے وارثوں کا وارث بھی اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو بیچ سکتے ہیں جس مال کے بارے میں وسیعت کی جائے اس کے بارے میں ضرور نہیں ہے کہ وہ موجود ہو ممکن ہے کہ وہ بعد میں آئے مثال کے طور پر کوئی شخص وسیعت کرے کہ میرے گھر سے جو کرایا آئے میں اس کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں تو ابھی کرایا آیا نہیں ہے یا جو باہ میں نے لگایا ہے جو اس کے پھل ہیں ان کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں یا جو میرا گلہ ہے جو جانور ہیں ان کے بچوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں گو کہ بچے بھی وجود میں نہیں آئیں لیکن ان کے بارے میں وسیعت ہو سکتی ہے اسی طریقے سے یہ وسیعت ہو سکتی ہے کسی حق کے بارے میں حق سے کیا مراد کسی نے کتاب لکھی ہے اس کے کچھ حقوق ملیں گے کچھ رائٹس ملیں گے بعد میں ابھی نہیں ہے یا یہ کہ کسی نے کوئی زمین کاشکاری کے لیے تیار کیے اور جو بھی زمین کاشکاری کے لیے تیار کرے اس کے لیے فرض کریں جسے علاقے میں وہ ہے کوئی حق ہے درخت لگانے کے بعد جگہ کو گرین کرنے کے بعد کوئی گورنمنٹ نے ایک حق رکھا ہے تو اب اگر ایسا حق جو بعد میں ملے گا تو اس کے لیے بھی وسیعت کی جا سکتی ہے تیسرا اہم رکن وسیعت میں ہے موسیٰ لہ موسیٰ لہ یعنی جس کو مال دینے کی وسیعت کی ہو یعنی اس کے فائدے میں ہے وسیعت اس کے لیے بالغ یا آقل یا مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے پس سوال کیا جا سکتا ہے کیا ایک مسلمان وسیعت کر سکتا ہے کہ میرے اس پڑوسی کو جو ہندو ہے اسے یہ مال دے دینا یہ وسیعت کی جا سکتی ہے یا میرے مرنے کے بعد میرے تمام نوکروں کو جو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں ان کو کچھ مال دیا جائے بلکل کی جا سکتی ہے وسیعت نیکی سب کے ساتھ اچھی ہے ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو برا ہے اب ازہانی توجہ رہے کہ بعض احکام تمام ادیان میں ہیں جس کا تعلق خالصتاً ان کے قوم اور مذہب سے ہوتا ہے اسلام میں بھی بعض ایسے احکام ہیں جن کا تعلق مقصوصاً مسلمانوں سے ہے یا مذہب اہل بیت حق شیعہ اثنہ اشری میں مخصوصاً وہ حق مخصوص ہے شیعوں کے لیے تو اس کو تعصب نہ سمجھا جائے یعنی کچھ چیزیں مخصوصاً اپنے مذہب یا اپنے دین والوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن صدقہ خیرات اور کار خیر کسی کے ساتھ بھی کیا جائے وہ اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی شریعت کو دیکھا جائے پس اگر ایک شخص غیر مسلم آپ سے کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اس کی مدد کریں بہت اچھا کام ہے اس کی مدد کریں جتنے بھی انسان ان کی مدد کریں ان کا خیال کریں کوئی آپ کے پڑوس میں ہے کسی بھی دین مذہب کا ہو اس کی خدمت سباب ہے لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے شراب خرید کے لا دو تو آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے بیس کلو آٹا اٹھا کے لا سکتا ہوں آپ کے پاؤں دبا سکتا ہوں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں آپ کے گھر میں جھاڑو لگا دوں گا لیکن شراب لا کے نہیں دے سکتا تو ان احکام کی جانب توجر ہے پس موسیٰ لہ یعنی جس کے فائدے کے لیے وسیعت کی جائے جس کو مال پہنچانا ہو جس کو کوئی حق دینا ہو جس کو کوئی چیز دینا ہو تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ بالے ہو یا عاقل ہو فقط اتنی شرط ہے کہ وہ اس وقت موجود ہو چاہے وہ شخص ابھی چار مہینے کے حمل کی صورت میں یعنی پیدا نہیں ہوا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے وسیعت ہو سکتی ہے فرض کریں شخص وسیعت کرے اپنے بیٹے سے کہے کہ یہ میری ون تھرڈ آمدنی میری جو جائدات ہے ون تھرڈ یہ تمہارے اس پیدا ہونے والے بیٹے یا بیٹی کی ہوگی تو اسی صورت میں وسیعت صحیح ہوگی لیکن اب بھی اگر شادی ہوئی ہے اور وہ وسیعت کریں کہ میری یہ چیز تمہارے بچوں کی ہوگی اور بچے کا بھی وجود نہیں ہے حتی ماں کے پیٹ میں بھی وجود نہیں ہے فقط شادی ہوئی ہے تو یہ وسیعت کافی نہیں تو یہ پہلے تین خاص رکن تھے وسیعت تملیقیہ کے لئے کونسی وسیعت کے لئے کہ میرا مال اس شخص کو دینا پس تین اہم رکن کیا ہیں وسیعت کرنے والا یعنی موسی جس چیز کی وسیعت کی جائے یعنی موسیٰ بے اور جس کے لئے وسیعت کی جائے یعنی موسیٰ اللہ بیدی بے موسیقی